اسلام علیکم ڈیر سٹونٹس ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکب زیا کے یوٹیوب چنل میں دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ 2024 کا سیشن جو ہے ایڈمیشن پروسس شروع ہو گیا ہے ڈیفرنٹ ڈگری کالیجز میں کشمیر ویلی کے اندر جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ جو سی او ٹی کا اگزام ہوا تھا اس کا ریزلٹ بھی آ چکا ہے اور جو نون سی او ٹی کانڈیٹس ہے جو سی او ٹی میں اپیر نہیں ہوئے ان کا بھی ایڈمیشن ہوگا اس بارے میں ہمارے پاس جو ایڈمیشن نوٹفیکیشن آیا ہے بی جی فرسٹ این سیکنڈ سیمیسٹر 2024 کا یہ وشوہ بارتی ڈگری کالیج ہے رہنواری سرینگر کے اندر اور یہاں کے پرنسپل کی طرف سے جو ہے ایڈمیشن نوٹفیکیشن آ گیا ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو ایڈمیشن نوٹفیکیشن آپ کے سامنے ہیں it is notified for information of the desired students who have passed 10 plus 2 and have not registered themselves in CUT for admission to undergraduate course under NEP 2020 in the BG first and second semester of the bag 2024 یعنی جو studenter جو نیر ٹی پاس کیا ہے لیکن وہ CUT میں اپیر نہیں ہوئے ہیں تو کالیج نے ان کے لیے ایڈمیشن اوپن کر دیا ہے اوپن انڈر نون سی اوٹی آف لائن موڈ یعنی ان کا ایڈمیشن آف لائن موڈ میں ہوگا 1 آگست سے لے کر 9 آگست تک up to 4 پی ام اس لئے انٹرسنٹورٹس can visit the کالیج ایڈمیشن section during working hours for application forms اس لئے جو بھی سٹورٹس ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کالیج جائیں گے اور وہاں پر ایڈمیشن کریں گے a list of major and minor subjects is also available in our website اور ساتھ ہی وہ چیک کریں گے کہ major اور minor subjects کون سے available ہے وہ کالیج کی ویب سائٹ vbcollege.education.in پیج جائیں گے وہاں پر ان کو یہ انفارمیشن مل جائے گی اور ساتھ ہی ایک ایمپورنٹ چیز ہے the admission criteria are as per normal set by the affiliated کشمی انورسٹی which is 45% for the general category and 40% for reserved categories اس لئے جو بھی سٹورٹس انٹرسٹڈ ہے وشوہ بارتی کالیج رہنواری میں admission کے لئے بی جی فرس سمیسٹر and second سمیسٹر کے لئے affiliated with کشمی انورسٹی کیونکہ یہ کلسٹر انورسٹی کے ساتھ نہیں آتا یہ کشمی انورسٹی کے ساتھ آتا ہے لیکن ان کو پرسنٹیج جو ہونی چاہیے 45% ہونا چاہے جنرل کٹیگری میں اور 40% ہونا چاہے فار ادر کٹیگری یعنی سٹی ایس ای او بی سی یا ای ڈبل ایس وغیرہ تو آپ جائیے کالیج وزٹ کیجئے اور اپنا admission وہاں پہ لیجئے خدا حافظ